فرماتے ہیں چنانچہ میں نے توقل اور کناعہ سے اس کا مقابلہ کیا اس کی دلیل مجھے کتاب اللہ سے ملی چنانچہ اللہ عزوجل پارہ بارہ سورہ حوت میں ارشاد فرماتا ہے سرجمہ کنزل ایمان اور زمین پر چلنے والا کوئی یعنی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے اسے یعنی شیطان کو شکست دی میچے میٹے استامی بھائی اور امدانی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیطان انسانی دل میں داخل ہونے کے لیے حرص اور بدگمانی کے راستے کو اختیار کرتا ہے حرص کیا ہے؟ حرص میں مبتلا ہونے کے بعد شیطان کس قدر آسانی کے ساتھ انسان کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے آئیے اس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں دعوت استامی کے شعاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع آر سو تریپن صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے آغمال صفحہ دو سو اکاسی پر منقول ہے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے شیطان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار پایا تو اس سے پوچھا تو کیوں داخل ہوا؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہو جائیں اور جسم آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ جائیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ عز و جل کے دشمن سفینے سے اتر جا کیونکہ تُو مردود ہے تو شیطان نے کہا میں لوگوں کو پانچ چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں تین چیزیں تو آپ علیہ السلام کو ابھی بتا سکتا ہوں صرف دو نہیں بتاؤں گا تو آپ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی طرف سے وہی آئی شیطان سے کہو کہ وہ دو چیزیں آپ کو بتا دے اور تین کی مجھے کوئی حاجت نہیں آپ نے اسے پوچھا تو شیطان نے جواب دیا وہ دو چیزیں ایسی ہیں نہ تو مجھے جھٹلاتی ہیں اور نہ ہی میرے خلاف جاتی ہیں ان کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں اور وہ حرص اور حسد ہیں حسد کی وجہ سے مجھ پر لانت ہوئی اور میں مردود و شیطان بن گیا اور حرص کی وجہ سے میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی حاجت پوری کی کیونکہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے علاوہ ساری جنت مباہ کر دی گئی تھی مگر وہ اس پر صبر نہ کر سکے مٹھے مٹھے سامی بھائیو آپ نے حرص کے بارے میں سنا کہ حرص کی اس قدر نقصان دے بیماری ہے کہ انسان بہت آسانی کے ساتھ شیطان کا شکار بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے سنا کہ شیطان انسانی دل میں داخل ہونے کے لیے بدگمانی کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے آئیے بدگمانی کے بارے میں سنتے ہیں مکتبہ المدینہ کا مطبوع پینسٹھ صفحات پر مشتمل رسالہ بدگمانی صفحہ نمبر پچیس پر حجات الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں سے بدگمانی رکھنا شیطان کے مکرو فریب کی وجہ سے ہوتا ہے بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کو دل پر جمع لیتا ہے تو شیطان اس کو ابھارتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار کرے اس طرح وہ شخص غیبت کا مرتقب ہو کر ہلاکت کا سامان کر لیتا ہے یا پھر وہ اس کے حقوق پورے کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے یا پھر وہ اسے حقیر اور خود کو اسے بہتر سمجھتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں مٹھے مٹھے سامی بھائیو آئی دیکھا جائے تو بدگمانی نے اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے والدین اولاد بھائی بہن زوجو زوجہ ساس بہو سسر داماد نند بھاوج بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان نیز استاد و شاگر سیٹھ اور نوکر تاجیر و گاہک افسر و مزدور حاکیم و محکوم الغرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی و دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے کسی کو موبائل پر فون کریں اور وہ رسیب نہ کرے تو بدگمانی شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کم ہو گئی تو فوراں ساس سے بدگمانی بیٹے کی توجہ کم ہو گئی تو فوراں بہو سے بدگمانی کسی نوکری سے نکال دئیے گئے تو ساتھ کام کرنے والے کسی فرد سے بدگمانی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو قریبی کاروباری حریب سے بدگمانی اجتماع دکرونات کے انتظامات میں کمزوری ہوئی تو فوراں منتظمین سے بدگمانی جس نے کرد لیا اور وہ رابطے میں نہیں آ رہا یا جس سے مال بک روایا وہ مل نہیں رہا تو فوراں بدگمانی کسی نے وقت دیا اور آنے میں تاخیر ہو گئی تو بدگمانی فلان کے پاس تھوڑے ہی عرصے میں گاڑی اچھا مکان اور دیگر سہولیات آ گئیں اسے شہرم مل گئی تو بدگمانی مدنی چینل کے ناظرین شیطان اس راستے سے انسان کے دل میں داخل ہو کر کسی تباہی مچاتا ہے آپ غور کرتے چلے جائیں تو شب و روز نہ جانے کتنی مکتبہ ہم بدگمانی کا شکار ہوتے ہوں گے شیطان کے اس راستے کو بند کرنے کے لیے مکتبہ تلمدینہ کا جاری کردہ رسالہ بدگمانی کا متعلق کرنا انتہائی مفید ہے مچھے مٹس سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے شیطان کے انسانی دل میں داخل ہونے والے پہلے راستے کے بارے میں سنا کہ شیطان حرص اور بدگمانی کے ذریعے انسانی دل میں داخل ہوتا ہے اور فقی ابواللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی نے شیطانی راستے کو بند کرنے کے لیے توقل کا راستہ اختیار فرمایا مچھے مٹس سامی بھائیوں توقل کے بارے میں امام ابوالقاسم کوشیری رحمت اللہ تعالی اپنے رسالہ کوشیریہ صفحہ 309 پر فرماتے ہیں حضرت ساحل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا متوقل کی تین علامات ہیں نمبر ایک سوال نہیں کرتا نمبر دو کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا اور نمبر تین اور اپنے پاس روکتا بھی نہیں مٹھے مٹس سامی بھائیوں اللہ تعالی کے وہ نیک بندے جن کے دلوں میں اللہ تعالی کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالی ان کے دلوں میں توقل کی دولت اور توقل کی نمس سے انہیں مالا مال فرماتا ہے تو وہ شیطان جتنا بھی ان پر وار کرتا ہے وہ کبھی بھی شیطان کے وار میں نہیں آتے شیطان ان کے پاس آ کر ناکاموں نامراد ہی لوڑتا ہے چنانچہ آئیے شیطان کی حکایات صفحہ نمبر پیچھتر پر یہ روایت نکل کی گئی ہے کہ حضرت حاتیم عصر مرحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک روز شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے روٹی کپڑے اور مکان کے لالچ میں پھنسانا چاہا مگر میں نے اس کو ایسا جواب دیا کہ ملعون مایوس ہو کر واپس چلا گیا دوستوں نے پوچھا اس نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا تھا فرمایا شیطان نے مجھ سے کہا کہ تُو کیا کھائے گا تو میں نے جواب دیا موت اس نے کہا پہنے گا کیا میں نے کہا کفن اس نے کہا رہو گے کہا میں نے کہا قبر میں میرے یہ جواب سن کر شیطان بولا تم تو بڑے سخت مرد ہو بیچھے بیٹے سامی بھائی اور مادانی چینل کے ناظرین خوش نصیب متوکل اس کے فریب میں نہیں آتے ایسے متوکلین سے شیطان کو سخت وایوسی ہوتی ہے اور شیطان کو ماننا پڑتا ہے کہ اگرچہ ایسے لوگوں کا مکان کچھا ہے لیکن ایمان پکا ہے پہلے مکان کچھے اور ایمان پکے ہوتے تھے آج مکان پکے اور ایمان کچھے ہیں پہلے اگرچہ مکانوں میں اندھیرہ ہوتا تھا لیکن دل روشن ہوتے لیکن آج مکان روشن ہیں اور دل تاریخ بیچھے بیٹے سامی بھائیوں اور مادانی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ شیطان حرص اور بدگمانی کے ذریعے انسانی دل میں داخل ہوتا ہے تو فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی نے توکل اور کناعت کے ذریعے اس شیطانی راستے کو بند کرنے کا مدنی انداز ہمیں عطا فرمایا باوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع چھے سو اسی صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفت القلوب صفحہ دو سو باون پر ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی کی معمولی گزران پر کناعت کر لی مروی ہے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ رب زلجلال نے انسان سے فرمایا اگر تجھے ساری دنیا مل جاتی تب بھی تجھے اس دنیا سے دو وقت کی خوراک ملتی اب جب کہ میں نے دنیا سے تجھے صرف خوراک دی ہے اور اس کا حساب دوسروں پر رکھ دیا ہے تو میں نے یہ تجھ پر احسان کیا ہے بیچھے بیچھے اسلامی بھائیوں اور مادنی چینل کے ناظرین کناعت کی دولت میسر نہ ہونے کے سبب آج شیطان دل میں داخل ہو کر اللہ عز و جل کی ناشکری اور وسیع رزق کثیر ایال اور دنیاوی شان و شوکت کے حصول کے لئے تگو دو پر ابھارتا ہے ہر ایک دنیاوی احسائشات زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی دوڑ میں شامل ہے جو مل گیا اس پر اتمنان نہیں ہے تنگ دستی بدحالی بے برکتی اور اس کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے کناعت کا بالکل ذہن نہیں رہا کہ اپنے نصیب کا آخری دانہ کھا کر ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے میٹھے میٹھے سائیم بھائیوں ہم نے شیطان کے انسانی دل میں داخل ہونے کے ایک راستے کے بارے میں سنا کہ ہرس اور بدگمانی کے ذریعے انسانی دل میں داخل ہوتا ہے تو اسے توقل اور کناعت کے ذریعے بند کیا جائے الحمدللہ عز و جل آج بھی ایسے خوش نصیب اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توقل اور کناعت کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے و بستہ بیسیوں اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے توقل اور کناعت کے مدنی پھولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش میں مصروف ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول کی ایسی بے شمار بہاریں موجود ہیں کہ وہ لوگ کے جو حرام کمانے کے مختلف انداز میں ملوث تھے انہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی محول میسر آیا تو انہیں توقل اور کناعت کی دولت نصیب ہوگی آئیے ایسی ہی ایک بہار سن کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کے شاععتی ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوع